جنابے چیئرمن، صرف ایک کہوں گا کہ جب پاکستان کی بات ہو تو ہمیں اپنا جو نیرٹیف ہے اس پر بڑی کلارٹی ہونی چاہیے کیونکہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اسائیڈ پاکستان کیس کو ہم نے اکٹھے بیلڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو بھی تعلقات ہوں دو ملکوں کے بیچ وہ برابری کے بیسس پہ ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ ادھر سے الگ بیہیو کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا انٹرنل پولیٹیکس اور یہ اس وقت ہندوستان میں بھی یہ ہو رہا ہے وہ انٹرنل پولیٹیکس کی وجہ سے اپنے پاکستان کی اوپر اس قسم کی وہ پیشرفت کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں جو صرف بھڑکے ہیں اور کچھ نہیں اور اسٹاریکلی سپیکنگ یہ ہمیشہ بھڑکے ہی رہی ہیں ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے آج ہم بھارتی جاریت بھی یاد آ رہی ہے آج ہمیں ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں جب آپ حکومت میں تھے تو کلبشن یادف کا تو نام آپ ایک دفعہ بھی نہیں لیتے تھے آپ بھارت کی جاریت کی تو بات ہی نہیں کرتے تھے آپ تو ولی میں اٹینڈ کراتے تھے انہیں آپ تو شادیوں میں دعوت دیتے تھے تو اس وقت کیا کشمیری شہید نہیں ہو رہے تھے اس وقت کیا بھارتی جاریت نہیں ہو رہی تھی اس وقت ان کا موقف کہاں تھا آج جو یہ بات کر رہے ہیں جو ملک کے ساتھ ہم نے کیا ہے پانچ سال میں پندرہ ٹریلین سے اپنے کرزیں ہم اٹھائیس ٹریلین پر لے گئے ہیں اور نیرٹیف کی یہ بات کرتے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نیرٹیف جس کو ہمیں مل کے ٹو کرنا چاہیے بین الاقوامی سطح پہ اس کے ادھر بھی پولٹیکل سکورنگ کی جا رہی ہے جو بڑے افسوس کا مقام ہے ان کا جو لہجہ ہے اس دن بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہم نہ اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں نہ ہماری تربیت ہے نہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں ہم تمیز سے بات کرنا چاہتے ہیں اور سینٹ کا ایک جو وقار ہے اس کو بھی یہاں جیرمن صاحب ہر دن جس قسم کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یقین کیجئے لگتا نہیں ہے جو یہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں دھرنے میں تو لوگوں کی حقوق کی بات کی گئی تھی دھرنے میں تو کسان آئے مزدور آئے دھرنے میں وہ پسا ہوا تبکہ آیا جو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اسے کیسا پلائٹ فارم ملا جہاں اویرنس دیگی کہ لوگوں کی حقوق کی بات ہو یہاں پارلیمنٹ میں لوگوں کی حقوق کی بات ہونی چاہیے نہ کہ اس قسم کی سیاسی تقریریں جس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ ان کی اپنے پارٹی کے خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور اپوزیشن کی بھی اور یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کے باوجود میں نے کئی پر یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس قسم کے الفاظ نہ استعمال کریں ہم اگر آپ کو جواب نہیں دیتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جواب دینا نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قسم کی لینگویج اس قسم کی تقریر یہاں پہ کرنا نہیں چاہتے آئیں حل کی طرف جائیں بات ٹھیک ہے حل کی طرف جانا چاہیے تو پاکستان نیریٹیف کو بیل کرنا چاہیے تعلقات تو برابری پہ ہوتے ہیں اور اس کا پورا ایک پرسپیکٹیو ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہینک کا واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں یہ دھوکھا بازیگر کھلا جو اپنی گورنمنٹ کے دوران جو آپ چیز نہیں کر پائے اور آج آ کے آپ صرف پولٹیکل تقریر کریں خدا کیلئے پاکستان کا خیال رکھیں میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان نیریٹیف کی بات کر رہا ہوں so we got to be very clear we have to be on one page entire political class of پاکستان has to be on one page on this particular issue and I'm glad that most of us are but please اس قسم کی speeches اس قسم کی تقریر you might get good media mileage for this تقریر چلی ہے ادھر سے داد آئی ہے لیکن اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے خیال رکھیں پاکستان کے نیریٹیف کو خیال رکھیں کہ کدھے لے کے جانا ہے اور آپ ملک کو ایسا کرتے نہ کرزوں میں ڈبوتے ملک کو پاؤں پہ کھڑے کرتے تو آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے اور انشاءاللہ یہ عمران خان کر کے دکھائیں گے یہ عمران خان کر کے دکھائیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے وہ ملک جہاں ہرے پاسپورٹ کی پوری دنیا میں قدر ہوگی جہاں ایسا نظام ایسا سسٹم کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے لوگ جن ملکوں میں آپ جائیں گے وہاں آپ نے دیکھا کہ پرچم پاکستانی پرچم سڑکوں پہ لگا دیا جاتا ہے ویلکم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لوگ کس کی جو دیانت دار ہوتا ہے کس کی جو کریڈبل ہوتا ہے کس کی جو عوام سے لیا گیا پیسہ عوام پہ لگاتا ہے یہاں اعتراض ہو رہا ہے جی وہ گورنر آسز کیوں ختم کر رہے ہیں یہ لوش لائف سٹائل تھا شہانہ ہم تو یاشی میں رہ رہے تھے کیوں ختم کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پیغام ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگے گا اس سے کانفیڈنس کی بحالی ہوتی ہے سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا تیس سال سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا کہ ہاں ہمارے ایسے لیڈرز آئے ہیں جو ہمارے پیسے کو امانت کے طور پر ٹریٹ کریں گے اسے جگہ پہ لگائیں گے یہ کانفیڈنس کی بحالی پاکستان کی جیت ہے آئیں اس طرف اس ڈائریکشن میں لے کے چلیں ملک کو اس ڈائریکشن میں نہیں کہ آپ نے دو چار وہ پنجابی کے اور فلموں کے چیزیں کوٹ کر دیں اور سمجھا جی آج کا کام ختم ہو گیا چھے بج گئے سیشن ختم ہو جائے گا اوکی ہو جائیں گے نہیں سر let's utilize this forum and toe Pakistan's narrative all across this is what we need to do we got to be very very careful about our position because right now پاکستان کی political class کو کم از کم اس چیز کی اوپر پاکستان کی اس کو فائٹ کرنا ہے نہ کہ اپنے political case کو فائٹ کرنا ہے thank you